موسیقی 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 یہ بڑے بڑی گل ہے ہاں یہ دودھ کسی طرح بھی بچے کی ماں کو واپس دے آو روشنی بنوں گے مندلوں کو جگمگاؤں گی ماں کے پاس ہونے کے لیے ہم سب پہلا داؤنا چاہیے بڑا اشار ایسا ہی خان تم ہم پریسان کرتے ہیں تم کو بھی یقین آگیا ہے کہ آپ فیرنگی کا بچہ سندھی اور پتھان کو بھائی نہیں سمجھتا وطن نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہے گا دھر اپنا کسی کو جلانے نہ دے گے وطن پر کبھی آج آنے نہ دے گے قسم ہے شہیدوں کے رنگی لہو کی درہ صاحب مجھے بتائیں کہ ہماری اپنی پوائنٹ آو ویو سے جس وقت ہمیں ہمارے پر سختیاں تھی کہ ہم ڈراما نہیں دیکھ سکتے تھے گھر میں اور ہمارے والد صاحب بھی بڑے صاحب تھے اس معاملے میں تو کبھی خان صاحب کا کیا کردار رہا جس وقت اندھیرہ اجھالہ لگتا تھا یا بعد کے کچھ ڈرامے لگتے تھے ہمارے والد صاحب ان کو دیکھ کے بڑے کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں اب وہ دیکھ کے کبھی صاحب کے کئی ڈرامے ہیں جیسے جس میں کبھی خان صاحب یا فتو جمال صاحب بڑے بنے ہوتے تھے بڑا ان سے اچھا کوئی بھی نہیں بن سکتا تھا اور جیسے وہ مقالم بولتے تھے دن ڈراما تھا جیسے وہ رس کھا رہے ہیں چائے منڈ بوکے اور اب وہ ڈرامے کے سین دیکھتے ہوئے رو پڑتے تھے پھر ہم کہتے تھے ہم نے کبھی خان کا ڈراما دیکھا ہے یا دیکھنے ہماری بچہ تو آ جاتے تھے کبھی خان کا دیکھا ہے اندھیرہ ہو جالے کہ ہر قسط ہم بزار میں بھی ہوتے تھے اس کا جب میوزک چلتا تھا تو ہم دوڑتے ہوئے جاتے تھے کہ کوئی سین گھوزر نہ جائے تو ہم گلیوں میں سے دوڑتے ہوئے گھار آتے تھے بولو 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 ہاں اور اس میں کیا ادھاکاری تھی اور میرے والد صاحب کو بھی ابو کو بھی بہت سانت تھی آپ کو اس اندر کیوں آنے دیا تم نے خود ہی تو اسے بھیجا تھا یہی کہہ رہا تھا وہ یہ کوئی نیا گروہ ہے سر فکر نہ کریں میں نمر لوں گا ان سے کس قدر دلیری اور اتملان سے چوڑی کی ہے اس سے نقصان کا اندادہ کیا ہے پیغم صاحبہ میری بہتوں کے جہران تھی نشانیاں تھی اس کی سارے کا سارا ہی پیمتی تھا نقصان تو اصل میں اب ہوگا اصل نقصان اور کیا اصل نقصان لوگوں میں حراس پھیلے گا مایوسی پھیلے گی کیا ہی بفاظت کریں گے ہم لوگوں کی جاپرم صاحبہ یہ ملزم نے اقبال جرم کر لیا ہے کرم داری یہ سارے میں نے بڑی منت کیا ہے سارے تو تم نے اسے میرے گھر کا پتہ نہیں بتایا نہیں آئی سارے مزاق بنا رکھا ہے کیا کروں میں ہی مجرموں کا یہ تفتیش کا طریقہ ہے اور اس نے تو بیان حل بھی بھی دیا ہے جعفر سینج کسی کا جرم کسی کا سر ڈال دیتے ہیں کیا کرتے ہیں تو سر اس نے غزہ قرآن طور پر بیان دیا اور اس نے زیرو بھی واپس کر دیا ہے بلاو سینج رائٹ سر ہم دیرہ اجالہ وہ دوبارہ بھی چلتا تھا تو اس وقت بھی لے کر گیا میں بلکل جس طرح آپ نے بتایا کہ جو بڑے کا کردار کرتے تھے بہت ہی شاندار جبر اس طریقے سے ابھی ایک فلم آئی تھی ناظرین آپ نے دیکھی ہوگی میں نے اس میں بڑی طریقے بھی ان کے کردار کے حوالے سے کی تھی قائل عظم زندہ باد جس میں انہوں نے ان کے والد کا کردار ادا کیا تو وہ کیا تھا جب وہ قائل عظم کی تصویر لگا لے کے اوپر وہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں پہ باہر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو میرے حل میں جاتے جاتے انہوں نے زبدہ سا ایکٹنگ کیا جساں دن ڈرامے کی بات کیا ہے احسان نام ہوتا ہے ان کا شیر پڑھتے ہیں امجد اسلام امجد کا بھی ابھی انتقال ہوا اور ابھی ساتھ ہی ان کا ایک اور کردار جو تھا احسان ان کا فیورٹ کردار تھا دن کا محبت بڑی بات ہوتی ہے مگر انسانوں کے دلوں میں محبت بھی تو وہی سچا رب ڈالتا ہے نا اگر یہ محبت انسان کو بہت بڑی آزمائش میں بھی ڈال دیتی ہے سارے سچے اور میٹھے جذبے اس ذات کے لیے ہو جائے صرف اس ذات کے لیے تھوڑا سا تھوڑا سا ان کی جو فلموں میں میں نے جب ان کا انٹریو کیا تھا کہتے تھے میں بڑا بیک بینچر ہوں بیک پہ رہنا پسند کرتا ہوں کیونکہ جو سامنے والا بندہ جو آگے ہوتا ہے فرنڈ پہ ہوتا ہے جلدی اٹھایا جاتا ہے تو ان کے فلموں میں حالانکہ انہوں نے کردار نہ ہیرو کا کیا نہ انہوں نے ویلن کا کردار ہوتا کیا لیکن بڑا جاندار کردار ہوتا تھا دو ڈائیسو کلنے کرنا میں کسی ٹی وی آرٹس کے لیے بہت بڑا ہے فلموں کے حوالے سے بتائیں کہ سب ادھاکانوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا انہوں نے ویدباہ صاحب کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ملاقات فلم میں بھی تھے وہ ناغمونی میں بھی تھے ویدباہ صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد ان کی ایک محمد علی صاحب کے ساتھ فلم تھی آجی نبی مجھے اس میں ان کا کردار سب سے اچھا لگا تھا اور اسی طرح یہ غالباً علی صفیان فاکی کی تھی مرحب علی صفیان فاکی صاحب کے ایک سنگیتہ صاحبہ نے فلم منائی تھی میں چپ رہوں گی اس میں بھی ان کا کردار ایک ڈیفرنٹ قسم کا تھا اور بہت اچھا لگا تھا مجھے وہ اس کا میں نے ریو بھی بنایا تھا میں چپ رہوں گی اور اجنبی فلم مجھے ملی نہیں ان کا بھی میں ریو اس کا بھی ریو پیش کروں گا اس میں ان کا نیجیٹو کردار بھی تھا اور پازیٹو بھی تھا اور بہت ہی عجیب قسم کا کردار تھا بڑی ڈرامائی فلم تھی محمد علی صاحب کا بھی اور اس کے گانے بھی بہت اچھے تھے اور ایک فلم تھی ان کی منجی کے تھے ڈاوہ اس کے پروڈیوسر بھی خود تھے اور اس میں منوزری صاحب نے جو ان کی سب سے زیادہ کامیاب ترین فلم ہوئی تھی منجی کے تھے ڈاوہ اس میں جو عیمد رشید صاحب کا گانہ تھا میں کیڑے پاسے جاوہاں میں منجی کے تھے ڈاوہاں بلکہ مجھے یہاں آگیا کہ جس وقت میں نے انچو کیا تھا تو انہوں نے کہا منجی کے تھے ڈاوہاں گا جب میں نے کردار لکھا کہتے ہیں انہوں نے گیسٹ اپیرنس دی تھی بیمان فلم میں منوزری صاحب میں تو یہ والا کردار کہتے ہیں جس وقت انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میں نے کرنا ہے تو انہوں نے کہتے ہیں پھر انہوں نے نلام فلم کا حوالہ بھی دیا تھا منوزریف کی اتنی تعریفیں کی اس فلم میں منوزریف کی تو کیا ع Jasemah میں کیڑے پاسے جاماں میں منجی کے تھے ڈاوہاں یہاں ترہ میری نفس دیکھئے کیا شکا تھا آپ کو گلیاں دچھو لاداں چھڑکے فلماں بے خن ماما ذرا میری نفس دیکھ کر دوا دیجئے وہ یہ اس کو بھی چھوڑائے کے جل جائے گا یہ کے علاوہ کوئی سپارش نہیں ہوں بھائی آپ کو سرکاری اوٹداروں کے غلط بخشیوں سے رات و رات امیر اور امیر اور امیر نہیں برا سکتا یہی وجہ ہے نا میں پوچھتا ہوں آپ لوگیے لالچ کب ختم ہوگی کیا آپ نہیں جانتے کہ اس ملکی تباہی کے سب سے بڑا سبب بری دشوت لالچ و ستائش انہیں وہ کام کیا ہے کہ شاید بنیا کو ظلیل کے ظلیل انسان دیرہ کرتا تو سنو شاہد دخراہ کام کا نام میرے کام دیرہ کچھ بھی نہیں جو کچھ بھی ہے میں خوب جانتا ہوں ہماری شادی کو پورا ہی ایک سال ہو کے آئے ہم یوں بھی ہم سفر بن کے چلتے ہم نہ بدلے کبھی دن بدلتے رہے ہم یوں ہی ہم سفر بن کے چلتے رہے ہم نہ بدلے کبھی دن بدلتے رہے نہ زمان سے تیرے یہ ہی آگائی ان انگالوں کو چھونے سے پہلے یہ سوچ لیں اگر یہ آپ بڑا کٹھی منوزریف ہمارا سب سے بیسٹ ایکٹر کمیڈین لیکن میرا پوائنٹ پھر وہی ہے کہ جو انسان خود اچھا ہوتا ہے وہ اس کو سارے بندے اچھے لگتے ہیں اب میں نے کبھی خان صاحب کا جس طرح ہے میں کافی انٹو کیا میں نام نہیں لیتا نیم کالنگ نہیں کرتا لیکن کچھ لوگ انٹو دیتے ہوئے لے لیتے ہیں کلاس لے لیتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہی ان کی بھی لے لیتے ہیں انہوں نے جو زندہ ہیں مجھے انہوں نے کہا بھی کہتے ہیں وہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے بلکہ میں نے ایک ناظرین کو بھی بکا تھا چلو انٹرسٹنگ چیز جو انہوں نے انٹو میں بتائی کہ میں نے بتایا کہ علی صفحہ رفاقی نے لکھا تھا کہ لیری صاحب کی جگہ شباب کرانوی صاحب نے کہا کہ پدھریں کسی فلم میں قوی صاحب کو لینا تو حالانکہ علی صفحہ رفاقی ایک بڑے مسترک جسم کے صافی تھے انہوں نے جب یہ منشن کیا ہوا تھا اس کے باوجود کبھی صاحب کی آجزی اور انکساری کا عالم دیکھیں انہوں نے انٹرو دیتے میں کہا کہ وہ ویسی انہوں نے کہہ دیا ہوگا میں کہاں اور لیری صاحب کہاں یہ ویسی انہوں نے علی صفحہ رفاقی صاحب بہت اچھے تھے تو مجھے وہ ایرو بھی رکھا انہوں نے اجنبی میں ملو کردار دیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ خود اچھے تھے اور لیری صاحب کہتے ہیں میں تو لیری صاحب کے اس کو چھوئی نہیں سکتا اب دیکھیں ایک بندہ منشن کر رہا ہے کہ لیری صاحب کی جگہ رکھ لے تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ شباگرانی صاحب نے آسکتی کہا ہوگا کتنا یعنی کہ ان کے اندر وہ خود بہت اچھے تھے اس لیے ان کو جو خود اچھا ہوتا اس کو ہر انسان اچھا لگتا ہے اب کئی ایسے بھی ادھکار ہم نے دیکھے ہیں جو فوت بھی ہو گئے ہیں جیسے وریدماس صاحب فوت ہو گئے ہیں ان پر بھی عجیب جیب یوٹیوبر بھی کئی اور کئی ایکٹر بھی کہہ دیتے ہیں اور وہ اچھا نہیں لگتا ایک انسان کو چالیس سال ہو گئے فوت ہوئے کو اس کے بارے بھی ایسی باتیں ہیں اور قوی خان صاحب تو آپ نے جو انٹر کیا تھا میں نے سنا تھا وہ ہر کسی کی تاریخ آپ نے اپسانے کی بہت کوشی کی تھی کبھی خان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوئی نیگٹیو بات کرے کسی کے بارے میں لیکن ان کے انہیں نہیں کی ایک بندے کا سلطان آئی کی انہوں نے تعریف کی انہوں نے ساری ہیروینز کی تاریخ کی وحید مراد صاحب کی تاریخ کی مدیم صاحب کی تاریخ مالی سے لے کر اب تک ہماری فلم انڈسٹری میں وحید مراد سے جیسا حسین ترین و خوبصورت ہیرو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا عروج کسی نے حاصل کیا ہو اور اتنی دیر تک لوگوں کے دلوں میں وہ دھڑکتا ہو جیسا وحید ابھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کا عروج جب وہ باہر نکلتے تو خواتین و حضرات جس گاڑی میں وہ جاتے تھے اور جہاں ٹھہرتے تھے وہ گاڑی لال رنگ سے بلکل چوم چوم کے لوگ اس گاڑی کو لال کر دیتے تھے ان کا اخلاق ان کی گفتگو ان کی ڈالاڈ گلیوری ان کے جونئرز سے محبت اپنے سینئرز کی جو بھی تھے ان کی عزت کرنا یہ سب کچھ ان کے کردار میں موجود تھا میری اپنی فلمیں انہوں نے کام کیا وہ وقت کے بہت پابند تھے اور ان کی زندگی ایک اپنی ان کی ایک دنیا تھی جس میں وہ رہتے تھے اور بہت وہ خصورت اور حسین دنیا تھی دکھ اور سکھ دونوں انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں چاہے وہ کتنا بڑا آرٹیسٹ ہو کتنا بڑا انسان ہو کچھ بھی ہو ان کے بھی تھے اگرچہ انہیں فنانشلی کیسے قدم کی کوئی بھی وہ نہیں تھی وہ بہت فنانشلی سٹرانگ تھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میم صاحب کوئی خاص لپنی تھی نہیں تو آپ کے خیال میں میم صاحب کو کیا کرنا چاہیے کیا وہ آپ کے قدمے مجھوک کر یہ کہیں کہ میں آپ کی محبت میں دیبانی ہو گئی ہوں ارے میرا یہ مطلب نہیں تھا میں تو تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہارے خیال میں اس سے محبت ہے یا نہیں یا نہیں ہی تو ہو جائے گی تم محبتوں کو ہوا دیتے رو یہ سلکتی رہیں گی اور سلکتے سلکتے شولہ بن کر پا بھڑک اٹھیں گی کیا سمجھے سمجھ گئے چلو بازار کا ایک چکرمان نے 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 میں موٹ میں نہیں ہوں تم جاؤ ایسا میں جار اے بہت لگی تباہ کرلوں سمجھو جا کی لنگری لولی یا کانی نکلائی تو اوہ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم لاہور تو جاہی رہے ہیں کسی بہانے سے اس گلولی لڑکی کو دیکھ لیں اگر اس کی کوئی ادا تمہیں پتھن تم قدول کر لینا بنا اس سے میرے گلے منتے مگر ہم انیس فرزا کیا جائیں گی کیسے اے یہ میرے بائی ہاتھ کا کام ہے سنو سوچ لیے کہیں جوتے نہ پڑھ گئے ارے پیارے تو شوق سے کھا لیں گی کیونکہ تجبہ کسی ٹیمت کے بغیر نہیں ہوتا اندر جانے کا طریقہ تو سوچ ہی لیا ہے اب تم درہ سیریس رہنا پھر انہوں نے ایک ایک رائٹرز کی تعریف کی انہوں نے کہا میں تالیش صاحب کی انہوں نے تعریف کی انہوں نے کہا جی میں تو اس وجہ سے کام کر رہا ہوں گا انہوں نے پھر ایک شیر بھی سنایا تھا تو میرے خیال میں قوی خان صاحب جیسا بندہ ان جیسا آرٹس جو ہے وہ ٹی وی کے اندر میرا نہیں خیال کہ کبھی اس طرح کا بندہ ہوئی آ سکتا ہے ٹی وی کا بھی وہ فلم میں بھی انہوں نے جتنے بھی کردار ادا کیے ہیں اور ایسے پروڈیوسر بھی وہ بہت اچھی فلمیں بنائی انہوں نے اور ٹی وی کے ڈرامے تو ان کے بہت یام دیکھات کرتے تھے اور ویسے ایک چیز اور بھی ہے کہ ان کی شرافت اور ان کی جو ایک چرے کے اوپر ایک سکون تھا تمانیت تھی وہ ان کے صرف ایک رستر میں ایک رکاوٹ بنتی تھی وہ تھا کہ وہ نیگٹیف کردار نہیں کر سکتے تھے کہ کیے انہوں نے کیے تھوڑے بہت کیے لیکن نیگٹیف کردار جس طرح اب ایک ڈرامے میں لالا جگن بنے تھے میرے خیال میں نہیں وہ اس طرح بدماشی والے یا کوئی اس طرح جیسے وسیم عباس صاحب کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے وہ ان کا کوئی ان کا فیس انہوں نے کومیڈی بھی کی انہوں نے سیریوس بھی کیا نیگٹیف کیے ہیں سماج میں جس طرح کیا تھا لیکن جو اندیرہ جالا میں انہوں نے اسپیکٹر کا رول کیا ان جیسا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا اور بہت اچھے طریقے سونا نے پیج کیا ڈرامے تو ان کے اے ون تھے ساب پی ٹی وی کے جب پی ٹی وی کے تھے ابھی بھی ان کے جو جونئر آٹسٹ ہے وہ کہتے تھے اتنے اماندار تھے وہ کام پہ وہ کہتے کہ اگر صبح سے وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور رات کو ان کا سین ہونا وہ کہتا ہم نے انہوں نے مجھے معوضہ دینا ہے میں کیوں نہ ان کو ٹائم دوں وہ نئے آٹسٹ کو بھی اتنا ٹائم دیتے تھے یا ڈریکٹروں کو بھی اتنا ٹائم دیتے تھے وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے معوضہ دینا ہے تو میں کیوں نہ ان کو اپنا وقت دوں تو وہ بہت ہی اماندار قسم کے انسان تھے بڑے نیک تھے وہ بہت نمازی تھے سٹیج ڈراما پہ لیاقت حال میں آئے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے جب ڈراما شوری نہیں ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی محفظت کرے اتنا وسیع ہے ڈراما ٹی وی سٹیج کون سا ریڈیو کون سی فیلڈ ہے جو انہوں نے چھوڑی ہے لیکن جو ان کا فن ہے وہ اتنے سی اتنے تھوڑے وقت میں نہیں سما سکتا لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کووی خان صاحب کے حوالے سے اور بھی بات کریں ہمارے جو باقی آرٹسٹ ہیں ہم کوشش کیا کریں گے ہفتے میں ایک دو بار ایسی نشست رکھا کریں گے جس میں تمام اداکاروں کے حوالے سے بات کیا کریں گے یا اگر کوئی اس طرح کا کوئی ڈراما ہے کوئی اس طرح کی شخصیت ہے کوئی اس طرح کا واقعہ ہے کسی کا وہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں گے ابھی تک کے لیے شبیر صاحب بہت شکریہ ابھی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی